آپ کھلی چھوٹے آپ تین سو ستر دارہ ہٹاؤ آپ پارلیمنٹ کا شیشن بلاؤ پارلیمنٹ کے شیشن کے اندر لائیو ٹیلی کارٹ ہو اور ساری پولیٹیکل پارٹیاں بلاؤ ان شہیدوں کے پروار ایک جگہ پہ سب کٹھے کرو اور ان شہیدوں پرواروں کے طرف کہتے ہوئے کہو اب اور ہم شہادت برداشت نہیں کریں گے اور ماں کے بیٹے بہنوں کے سوہاگ ہم نہیں اجڑنے دیں گے ہمیں یہی بتاؤ یہ حل کرو اس کا تین سو ستر دارہ ہٹاتے ہو یا نہیں ہٹاتے کونسی پولیٹیکل پارٹی ہاں کھڑا کرے گی کونسی نہ کھڑا کرے گی جو ہاں کھڑا کرے گی وہ دیش بقت ہے جو نہ کرے گی اس کا مطلب جو چاہتے ہیں بہنوں کے سوہاگ اجڑتے رہیں بچے یتیم ہوتے رہے اور ہم ان لاشوں پہ راجنیتی وہ دیش دروہی قرار دیا جائے گی یہ دیش دروہی ہے جیسے نفجو سنگھ صدو کو میں گدار کہتا ہوں کبھی نہیں کہا اس کو میں گدار کہتا ہوں پھر وہی شیر بولا جائے گا جہاں جائیں گ اپنے گھر میں چھپے ہوئے گرداروں سے دیش کو آجاد ہوئے ستر دشک سے ادھک سمیں ہو گیا ہے کئی سرکاریں آئیں اور چلی گئی تمام سرکاروں نے وعدے کیے کہ ہم آتنگواد کو سماپ کر دیں گے اس کو جڑ سے سماپ کر دیں گے لیکن نتیجہ دس کا تس وہیں حال ہے حالی میں پلواما حملہ ہوا اس کے بعد پورے دیش میں آتنگواد کی خلاف الگ سی جگی ہر کوئی کھڑا ہوا کیول مومبتیاں ہاتھ میں لینے سے سولوشن نہیں نکلے گا لیکن آج ہم چرچہ کر رہے ہیں سمادھان پہ آکر کیسے اور کیوں ہوتا ہے آتنگواد کیا ہے آتنگواد اور کیا آتنگواد کو سولوشن ultimately کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم باتچیت کریں گے ابھی ہمارے ساتھ ایم ایس بٹا موجود ہے جو کی انٹی ٹیرزم فرنٹ کے چیئرمن ہے جے آجا جی موجود ہے میرے اس سائیڈ میں یہ نیمتکم سنسطہ سے ہیں اور لگاتر پاکستانی وستاپیتوں کے لیے لگاتر کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ایم ایس بٹا ساپ کیا ہوا ایم ایس بٹا ساپ سرکاریں آئی چلی گئی جو بھی سرکار آتی بات کرتی ہے کہ آتنگواد کو جڑ سے سماپ کر دیں گے پولواما کا حمل ہوا سب سے پہلے پولواما سے سٹارٹ کرتا ہوں جو حملہ تھا اس کو آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ٹی وی کے مادیم سے سب ہی نے دیکھا لیکن حملے میں سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ہم نیتاؤں کو بڑی بڑی سرکشہ دے دیتے ہیں سرکشہ آپ کے پاس بھی ہے لیکن ultimately ہم جو سینک جو ہماری ماتر بھومی کی رکشہ کر رہے ہیں ان کو ہم سرکشہ نہیں دے پا رہے ہیں کہا ہیں ہماری سرکاریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج مجھے بڑا دکھ آتا ہے کشمیر کے اندر اتنکواتیوں کے ان نیتاؤں کو جن کے اوپر کروڑوں اور بھوم روپیہ شرکشہ کا خرچ ہو چکا ہے سماج کو پتہ نہیں شرکشہ کیوں ملی کس نے دی کیوں نہیں ہٹائی گئی یہ بڑا بہت بڑا پرشن اور بہت بڑا ایک سوال تھا آپ حیران ہوں گے نیشنل سکیوٹی گارڈ کو چھوٹی نہیں ہے یہ وہ ہے جنہوں نے چھبی گیارہ کی گھٹنا کے اوپر پارلیمنٹ کی گھٹنا کے اوپر بہت بڑی سفلتہ پائی تھی ہر مشکل میں آگے رہتے ہیں اکشردام پہ اٹیک ہوا تھا تو این ایس جی کے کمانڈوں نے جا کے سفلتہ پائی تھی میں ایک بات پہ بڑا زندگی میں حیران ہوں لالو پرشاہ یادو کو اتنے سال شرکشا کیوں رہی مائیواتی جی کے پاس ابھی تک کیوں ہے مولایم سنگھ جی کے پاس ابھی تک کیوں ہے اخلیک یادو کے پاس ابھی تک کیوں ہے اور کئی ایسے پولٹیشن دیکھے جن کا راستر سے کوئی مطلب نہیں پرتھم راستر راستر مطلب ہے آپ کو اتنکواد سے صحیح خطرہ ہے آپ اتنکواد سے صحیح لڑ رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں فارق عبداللہ کے پاس انیس جی ہے اس کے بیٹے کے پاس انیس جی ہے جو کہتے ہیں کی بلکل الگ کر دو کشمیر کو ہندوستان سے اور پاکستان سے جوڑ دو آج کچھ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کل کچھ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ بڑے دکھی بات ہے ہمارے جوان بیڑے بکریوں کی طرح آپ اکٹھے کر لیتے ہیں چھٹیاں کاٹ کے آتے ہیں اور توڑ دیتے ہو چلو گاڑیوں میں بیٹھو وائے یہ کیا مزاک ہے آپ کو یہ نہیں پتا شرکشہ جنسیوں کو کی رتے میں برف کے کارن سب سڑکیں ڈکی ہوئی ہیں کہیں سے بھی بم بلاسٹ ہو سکتا ہے بندوق کی نہیں بم بلاسٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے آپ نے آگے کیوں گاڑیاں نہیں لگائی کیوں پائلٹ نہیں لگائی کیوں ایسکوٹ نہیں تھی کیوں دور بین نہیں تھی کیوں ایل ایم جی نہیں تھی گاڑیوں کا کافلہ چل رہا تھا دور سے گاڑی آ رہی تھی اس کو پہلے کیوں نہیں پکڑا یہ شرکشہ ویباستہ کے اوپر تو بہت بڑے ایک سوال ہیں یہ جانچ ہونی چاہیے پر اس کے بعد ہم اس کا جواب دیتے پولیٹیکل ویل جواب دیتی ہے شرکشہ فرسز جواب دیتی ہے شرکشہ فرسز ایسے کو قدم نہیں اٹھا سکتی جتنی جتک ہندوستان کے اندر پولیٹیکل ویل نہ ہو یہ ہندوستان پاکستان نہیں ہے پاکستان کے اوپر فوج ہے یہاں فوج جو بھی کام کرتی ہے پولیٹیکل ویل کے حساب سے کرتی ہے یہاں پولیٹیکل ویل تھی اور وہ پولیٹیکل نرندر موڈی جی کی تھی ہوں گے وہ بی جے پی کے ہوں گے وہ سرکار کے یہ کیسی بیٹا صاحب یہ کیسی ویل کیا سرجیکل سٹریک سولوشن ہے کیا کسی کا ایک سرجیکل سٹریک پھر دوسری سرجیکل آخر کب تک اور کیوں جنتا اور عام لوگ یہ سوال پوچھ رہا ہے دیش کا یوہ پوچھ رہا ہے آخر کب ہوگا آتنگا سماپ ہر چیز ہر چیز کہنا کی فٹا فٹ جنگ کر دو فٹا فٹ ایسے کر دو ہم آتنگا سے لڑتے لڑتے ہمیں زندگی کا بڑا سفر نکل گیا سریر گوایا پنجاب میں بھی آتنگا سماپت کیا پر یہ آتنگا ایک الگ قسم کا کسی آدمی نے دلیری تو دکھائی کسی آدمی نے یہ کہا کہ میری سرکار بنے نہ بنے پلین گر جاتے دو گر جاتے تین گر جاتے ایک گر جاتا پائلٹ کا نقصان ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا جتری تین سو تین سو سیری پچاس پہ آ جاتے اگلے نے یہ تو نہیں سوچا دوسرے دیش میں گئے میں بڑا حیران ہوں بڑا دکھی ہوں ہم اتنے خود گرچ ہو گئے ہم ہندوستان کے ساتھ ماتر بھومی کے ساتھ اتنا بڑا گندی راجنیتی کو لے کے اتنا بڑا دوکھا کرتے ہیں پرثم راست ہے راست ہے تو پارٹیاں ہیں پارٹیاں ہیں تو ہم ہیں راست نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس دیش کے اندر کتنی قربانیوں سے دیش ازاد ہوا اگر کوئی سٹپ اٹھایا ہے یہ میری زندگی کا انبعہ ہے میں کوئی کسی کا سپوکس میں نہیں ہوں میرے لیے پرثم راست ہے میرے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے میرے لیے میرا پریوار بڑا نہیں ہے آج نہیں تو کل جانا ہے اگر آنے والے وقت کے اندر دیکھو یہ ایک ہے جنگ یہ ہے ایک شنگرچ یہ ہے ایک کرانتی ہم تو دیکھو جائیں گے جائیں گے یہ تو سوچنا پڑے گا پر آنے والی جنریشن کو ایک نیا بھارت دینا ہے وہ تب ہی بھارت دے پائیں گے کی بارہ پلین گئے وہاں ان کے کیمپ تباہ کیے کو مانے نہ مانے تین سو سوا تین سو ساڑھے تین سو بیڑے بکریوں کی طرح انہوں نے ناس کر کے واپس آگے پہلے اٹھارہ جوان شہید ہوئے پلین گئے دوسرے کنٹری میں گئے دوسری دشمن کی ذرہاد پہ گئے واپس آنا کتنا رات کو آپریشن کیا جب ہم سو رہے تھے تو ہمارے جوان اس ماتر بومی کی آزادی کی سیماوں کی رکشہ ہماری رکشہ کر رہے تھے اور جاگے جاگ رہے تھے ہم سو رہے تھے وہ جاگتے جاگتے انہوں نے کہا آپ سو جاؤ ہم جاگیں گے ماتر بومی کے لیے راستے کے لیے آپ دیکھو کیا 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 انہوں نے اس وقت بھی اچھا ہمیں ثبوت ملا تو میں یہ سمجھوں گا ایک شروعات ہے شروعات کو ٹائم لگتا ہے اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا ہے ایک شروعات ہے اگر یہ شروعات نہ ہوتی تو آگے آنے والے ٹائم پہ کیا ہوگا ووٹ ملے نہ ملے کورسی ملے نہ ملے سطح ملے نہ ملے میرا راست مضبوط رہے تیرہ ویور عمر ہے میں ہم دن چار رہے نہ رہے یہ اصول ہونے چاہیے بیٹا جی نیا بھارت ہے گھر میں گسکے ماریں گے ہر یوہ کہہ رہا ہے لیکن یوہ آلٹیمیٹلی کوئی سولیشن چاہتا ہے آخر وہ یہ چاہتا ہے کہ جو انڈیا نے بات کہی تھی کہ دھارہ تین سو ستر کی بات سوال پتا کیا ہے میں کسی کا سپوکس میں نہیں ہوں یہ کشمیر ہے اور بی جے پی کی شویئے کریے رہتی ہے کہ شاید یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں جو پچھر دکھائی دیتی ہے نردر موڈی جی پاکستان بھی گئے ہم نے ویرود کیا تھا کہ پاکستان نردر موڈی جی کیسے جا سکتے پہلے تو ایسی باتیں کرتے ہیں نواز شریف کے پاس چلے گئے چلو واپس آگے وہاں جا کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے وقتی کی ہٹ لسٹ بہت تگری ہٹ لسٹ ہے اور اسی گھر میں جانا اب انہوں نے کیا کیا دھوکھا دیا انہوں نے حملہ کیا پتھان کورٹ انہوں نے حملہ کیا دینا نگر یہ گئے یہ آئے اور حملہ شروع ہو گیا اس کے بعد کیا سمجھوتا کیا کیا کو بات چیت ہوئی بتائیے کو بات چیت ہوئی گولی کا جواب گولی دیا میں مانا کہ ہمارے جمعان شہید ہوئے ہیں مانا ہمارے جمعانوں کی شہادت سب سے جارہ اب ہو رہی ہے میں مانتا ہوں پر میں ایک چیز کا سوال پوچھتا ہوں جمہو کشمیر کے علاوہ پتھان کورٹ کی دینا نگر کی گھٹنا کے علاوہ پچھلے چار ساڑے چار سال کے اندر کیا ہندوستان کے اندر چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی کیا ہندوستان کے اندر پارلیمنٹ پر جیسے حملہ ہوا کیا ہندوستان کے اندر پولواما جیسا جمعو کشمیر کو چھوڑ کے ہوا کیا ہندوستان کے اندر جائپور کے اندر ایک سو بیس لوگ مارے گئے تھے کچھ سمہ پہلے کیا ایسی گھٹنا ہوئی ہم اس گھٹنا کو نہیں دیکھتے کیوں کیونکہ ان کے اوپر وہیں ان کو نکیل ڈال دی آؤ مقابلہ کریں گے پر تھی بار پولٹیکل مجبوری ہوتی شہد ان کا ساتھ لے کے شہد کوئی سلوشن سلوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہد ہم ٹیرزم کی لڑائی لڑتے رہیں اور محموبہ مفتی کے ساتھ جب وہ تھے تو لڑائی تھنڈی نہیں پڑی گولی کا جواب گولی دیا گیا گولی کا جواب گولی دیا گیا اب آپ کھلی چھوٹے آپ تین سو ستر دارہ ہٹاؤ آپ پارلیمنٹ کا شہشن بلاؤ پارلیمنٹ کا شہشن کے اندر لائیو ٹیلی کاؤس ہو اور ساری پولٹیکل پارٹیاں بلاؤ ان شہیدوں کے پروار ایک جگہ پہ سب کٹھے کرو اور ان شہیدوں پرواروں کی طرف کہتے ہوئے کہو اب اور ہم شہادت برداشت نہیں کریں گے اور ماں کے بیٹے بہنوں کے سوہاگ ہم نہیں اجڑنے دیں گے ہمیں یہی بتاؤ یہ حل کرو اس کا تین سو ستر دارہ ہٹاتے ہو یا نہیں ہٹاتے کونسی پولٹیکل پارٹی ہاں کھڑا کرے گی کونسی نہ کھڑا کرے گی جو ہاں کھڑا کرے گی وہ دیش بقت ہے جو نہ کرے گی اس کا مطلب جو چاہتے ہیں بہنوں کے سوہاگ اجڑتے رہے بچے یتیم ہوتے رہے اور ہم ان لاشوں پہ راجنیتی وہ دیش دروہی قرار دیا جائے گی یہ دیش دروہی ہے جیسے نفجو سنگھ صدو کو میں گھدار کہتا ہوں کبھی نہیں کہا اس کو میں گھدار کہتا ہوں پھر وہی شیر بولا جائے گا جہاں جائیں گے ووٹ لینے سطح لینے کہنی ہے ایک بات یہی اس دیش کے پہرے داروں سے سنبھل کے رہنا اپنے گھر میں شپے ہوئے گھداروں سے شپے ہوئے گھداروں سے میں جیہاوجہ جی کی پاس آنگا جیہاوجہ جی سب سے بڑی جو سمجھ سے آئے یہ کہہ رہے تھے ابھی پاکستان پاکستان نے گھداری کیے بتا رہے تھے پردان منطری جی جا کے آئے تھے آگر کب تک پاکستان اس طرح سے گھداری کرتا رہے گا کب تک سلیپر سیلس بھارت میں پنپتے رہیں گے کب الٹی میٹلی سولوشن کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر جو کی اینڈے کی گوشنا پت کی فیرس میں شامل تھا وہ سولوشن ہے الٹی میٹلی یہاں پہنتی سے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیونکہ آج دیش کا ہر یوہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آتنگ بات کسی نے تیزتے نیستو نا بہت پاکستان کا نہیں ہو آتنگ بات کا نیستو نا بہت ہو آتنگ بات در سے سماپت ہو جائے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے جیدے جی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا اور سب ہی ہمارے بھائی بہنوں سے درشکوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جس ملک کی نیو بھارت کی نفرت پر رکھی گئی ہے اور ہم سے الگ ہونے کا جو نرنے تھا محمد علی جنہ کا وہ آپ پوری جو پروسیڈنگز پڑھیں گے اس سمیے کی مسلم لیگ کی تو وہ کل ملا کے نفرت کے آدھار پہ ایک دیش کا نرمان ہوا اور پہلے ہی پردان منتری کی گولی مار کے ہتیہ کر دی گئی اور ان کی کرسی چھین کر کے ایک آرمی جنرل وہاں کے ڈکٹیٹر بن گئی یہ پاکستان کے شروعاتی پانچ ورش کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سادھاراں طور پہ ہر دیش کے پاس اپنی آرمی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے کیس میں بلکل الٹا ہے پاکستان کی آرمی کے پاس میں ایک دیش پورا بندھک ہے اور اتنی خوبصورت سیولائیزیشن بلوچ سیولائیزیشن ان کے پاس میں بندھک ہے ان کے پاس سندھ کی جو بھارت کی نہیں دنیا کی سب سے پرانی سیولائیزیشن ہے اتنے اچھے لوگ اتنے پیارے لوگ سندھ کے سندھی سپیکنگ جو سندھ کے لوگ ہیں آجات سندھو دیش کے لیے وہ لوگ تڑپ رہے ایک 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 نیتا کو چنچن کر کے مار دیا گیا ہے پکتونستان پتھان دنیا کی سب سے بھولی قوم کہی جاتی ہے پکتونستان کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن پتھانوں کے پیچھے تالیبان کی طاقت کو create کر کے ان کے بچوں کے سیروں میں گولیاں مروائی گئی ہیں ان کے گھروں میں گھس کے ان کو گولیاں مروائی گئی ہیں گلگٹ اور بالٹستان میں سنگے شرین جیسے بہت بڑے بڑے نیتا ہے جو کھل کے پوری دنیا کے ہر منچ پہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ ویلے چاہتے ہیں اور ہم کو اس پاکستان نام کے نرک سے آجاد ہونا ہے اور گلگٹ بالٹستان اور پاکستان occupied جو کشمیر ہے پاکستان کا بندق جو گلام کشمیر ہے اس کو وہ بھارت میں ویلے کرنے کی بھی مانگ کرتے ہیں تو پانچ اسٹیٹ کا ملک جس میں ایک انہوں نے ہتھیایا چار ان کے خود کے اسٹیٹ ہے اس میں سے پانچ اسٹیٹ میں سے چار اسٹیٹ جو ہیں وہ یا تو آجاد ہونا چاہتے ہیں یا پھر ایک اسٹیٹ بھارت میں ملنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کے آتنکواز کی ماں یا جننی یا فیکٹری وہ پاکستان ہے اور ایک ہمارے ہاں بہت خطرناک نیرےٹیو چلتا آ رہا ہے پچھلے ستر سال سے safe and distance in Pakistan is in favor of India اس پہ میرا بہت بڑا objection ہے کیونکہ ستر سال کے اس نیرےٹیو میں ہم کو ایک بات سمجھ میں آگئی میں ہر سپتہ منگلوار یا بدھوار کو پاکستان سے وستاپیت کسی نہ کسی بھدر اچھے ہندو پریوار کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں جو یہاں شرن لینے آتے ہیں اور ان سے میں پاکستان کے اندر کی سب باتیں پوچھتا ہوں بریم کے ناتے مطرتہ کے ناتے اور ان کی سایتہ بھی کرتا ہوں پاکستان کو ایک اکرت رکھنے کا ایک ہی فارمولا ہے پاکستان کے پاس وہ ہے بھارت کے ورود نفرت تو safe and strengthen پاکستان کی جو بیس ہے وہ بھارت کے ورود نفرت ہے اگر وہ پاکستان پاکستان ہی رہے گا تو اس پورے وشو میں کبھی بھی شانتی نہیں ہوگی یہ نشچت بات ہے کیونکہ وہ تالیبان کو سپورٹ کریں گے وہ آئی ایس آئی ایس میں جانے والے لوگوں کو سپورٹ کریں گے وہ مولانا ازر مسوجسوں کو سپورٹ کریں گے وہ ملہ عمر کو سپورٹ کریں گے وہ اسامہ بن لادین کو بھی اپنے ایپٹ آباد میں رکھ کے شنر دیں گے جس نے امریکہ کے اوپر حملہ کروایا تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو مول کارن ہے وہ پاکستان کی existence ہے جو اس پوری دنیا کو پریشان کر رہی ہے بھارت کی بڑے بھائی ہونے کے ناتے یہ بھارت کی جمعیداری ہے کہ بلوچ civilization کو آجاد کرائے ہم جیسے ہم نے بنگلہ دیش کو آجاد کروایا بھارت کی جمعیداری ہے آجاد سندھو دیش بنے بھارت کی جمعیداری ہے آجاد پکتونستان بنے بھارت کی جمعیداری ہے مہاراجہ ہری سنگھ کا لیگل طریقے سے sign کر کے مرجر کیا ہوا کشمیر کا جو 37% حصہ جمہو کشمیر کا انہوں نے دبا رکھا ہے وہ ہماری territory ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے لیگل ہے ہمیں اپنی territory واپس چاہیے یہ بھارت کی جمعیداری ہے تو پاکستان کی existence ختم ہو جائے یہاں سے سمادھان شروع ہوتا ہے اس کے لیے بھارت کی سینہ جو کرے گی وہ کرے گی بھارت کی سرکار جو کرے گی وہ بھی کرے گی ہم کو ان پہ کیا کرنا ہے آم جن کے ناتے اس کے لیے میں ضرور آپ کو بات کرنا چاہوں یہ آپ نے بتائی نفرت کی سیاست نفرت کی سیاست کر کے وہ ووٹ بٹور رہتے ہیں پاکستان کی نیتا ستہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس جو نفرت کے چھیٹے کشمیر تک آ رہے ہیں اس کا solution کیا ہے دیکھیں اس کو احتیاسک پرے پیکشے میں سمجھنا پڑے گا پہلے وہ لوگ سیدھی وار میں آتے تھے جب جیہا اول حق جو ان کے ڈکٹیٹر تھے انہوں نے جب پاکستان کو اوکیوپائی کیا ڈکٹیٹر جیہا اول حق نے اور جلفکار علی بھٹو کو فانسی پہ چڑھایا اس کے بعد سے جو فورین فنڈنگ کا اسلامی ملکوں کا پیسہ آتا تھا وہابیزم کے لیے تو انہوں نے پاکستانی سینہ کو سب سے پہلے ریڈیکل کیا اور پاکستانی سینہ نے تالیبان جیسے ریڈیکل آؤٹفیٹ اور لشکرے تویبہ جیسے اور جیشے محمد جیسے آؤٹفیٹس تیار کیے جو پوری دنیا میں جیہاد کا مومنٹ چلا رہے ہیں تو ہم کو سمجھنا یہ بڑے گا کہ پاکستان کی آرمی اس کی جڑ میں ہے اور آئی ایس آئی اس کی جڑ میں ہے انہوں نے اس ملک کو ہتھیایا ہوا ہے تو مل جو بات ہے وہ ہے وہاں کے مائنڈسیٹ کی اس دیش کو چلانے والی آرمی کا مائنڈسیٹ پوری طریقے سے ریڈیکل ہے پوری دنیا جانتی ہے اور آرمی کے ہی سنرکشن سے وہاں پہ یہ سارے آتنکوادی آؤٹفیٹس پل رہے ہیں آرمی نے کسی جمعانے میں ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کے ایک باڈی کھڑی کر کے اور برمنگم کے بیزڈ بریٹس سکھ کاؤنسل کو کھڑا کر کے خالستان آندولن کو فنڈ کیا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے بٹا صاحب تو خود بھکتے ہیں ان پیڑاؤں کو اپنے یا پنجاب میں تو یہ تھوٹ پروسیس جو ان کا ہے ریڈیکل سسٹم کا اس تھوٹ پروسیس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بلوچستان آجاد ہو جائے آجاد سندودیش بن جائے آجاد پکتونستان ہو جائے اور بھارت کا یوہ اس کیلئے کیا کرے سوشل میڈیا پہ جیسے اروند کےجریوائل کی کلپنگز وہاں کا یوہ دکھا رہا ہے ہم کو کام کرنا چاہیے بلوچ لیڈرز کیلئے یہاں سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مورالی اور ہر طریقے سے ہمارے مین سٹریم میڈیا کو بلوچ لیڈرز کو سپورٹ کرنا چاہیے سندھی لیڈرز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ کشمیر میں تو کچھ نہیں ہو رہا ایتھنک کلینزنگ پوری کی پوری سبھتاؤں کا نرسنگار ساموئی قبرے بنا کر پاکستان کی آرمی کیسے کر رہی ہے کیسے انہوں نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے کیسے انہوں نے پوری کی پوری نسلوں کو مٹانے کا کام وہ کتنی تیجی سے کر رہے ہیں اور پاکستان کی آرمی میں 92% صرف پنجاب کے لوگ ہیں آپ کو جان کے تاجب ہوگا کیونکہ وہ کسی بھی دوسری نسل پر وچواس بھی نہیں کرتے ہیں یہ بڑے تاجب کی بات ہے صرف پاکستانی پنجاب کے 92% لوگ ہیں 8% میں پورے دیش کی سنکیہ ہے تو ہمارے جیسے یواؤں کو کام یہی کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے بریکنگ پاکستان ہمارا مشن ہونہ چاہیے سیف اینڈ سٹرن تھن پاکستان نوٹ ان فیور آف انڈیا نوٹ ان فیور آف گلوپ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریڈیکل کنٹری اور چیلنج ہے میرا ایمان موسیقی